بسم اللہ الرحمن الرحیم عید کی نماز سے متعلق چار ضروری باتیں عرص کرنی ہے پہلی بات یہ ہے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنا سنت ہے دوسری بات مساجد میں عید کی نماز ادا کرنے کی شرعی حیثیت تیسری بات عیدگاہ میں دو تین جماعتیں کرنے کا حکم چوتھی بات مسجد میں دو تین جماعتیں عید کی نماز ادا کرنے کا حکم پہلی بات کا جہاں تک تعلق ہے شرعی طور پر عیدگاہ اسے کہتے ہیں جو آبادی سے بلکل باہر ہو آبادی سے بلکل باہر باقیدہ عیدگاہ بنی ہوئی ہو یا نہ ہو کھلے آمیدان ہو جنگل ہو وہاں پر بھی نماز ادا کی جائے تو وہ بھی عیدگاہ کہلائے گی وقتی طور پر اور اس سے سنتِ معقدہ کا سواب حاصل ہو جائے گا اور جو عیدگاہ شہر بڑھتے بڑھتے داخل شہر ہو چکا ہو اس سے سنت کا سواب ختم ہو جاتا ہے چونکہ عیدگاہ جانے کا جو حکم مسلحت اور مقصد ہے وہ ہے اسلام کی شوقت کا مظاہرہ ہو مسلمانوں کا اتحاد ظاہر ہو اور وہ چیز مختلف جگہ یا داخل شہر میں عیدگاہ ہونے سے ختم ہو جاتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں ایک نماز کا سواب ہزاروں نمازوں کے برابر سواب ہونے کے باوجود مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جاتے تھے مسجد نبوی سے تقریباً ایک ہزار قدم کے فاصلے پر ایک میدان تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ کے طور پر مقرر کر لیا تھا اسی لئے کتب فقہ میں بھی یہی بات لکھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے طرز سے عمل سے یہی ثابت ہے کہ بارش اور عزر کے علاوہ کبھی بھی آپ علیہ السلام نے عیدگاہ میں نماز ادا کرنے کو ترک نہیں فرمایا اسی معنی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ یہ لکھتے ہیں نماز عید کے لئے عیدگاہ جانا سنت محکدہ ہے بلا عزر اس کا ترک لائق ملامت ہے مستحق عطاب ہے جو شخص اسے چھوڑ دیتا ہے اور ترک کا عادی بن جانا بہت گناہ کی بات ہے البتہ جو لوگ ضعیف ہیں کمزور ہیں بیمار ہیں وہ سفر نہیں کر سکتے وہ شہر سے باہر نہیں جا سکتے ہیں تو ان کے لئے مسجد میں اس طرح کا نظام رکھا جا سکتا ہے کہ مسجد میں عید کی نماز ادا کی جائے دوسری بات اب چونکہ موجودہ حالات میں لاکڈون یا وائرس کی وجہ سے عیدگاہ میں نماز ادا کرنے کے لئے کافی پابندیاں ہیں تو مساجد میں عید کی نماز ادا کرنا یہ بھی درست ہے مسجد میں بڑے لوگ کمزور بیمار اس طرح کے لوگوں کو پہلے سے ہی نماز ادا کرنے کی اجازت تھی اب حالات کی وجہ سے پابندیوں کی وجہ سے مساجد میں عید کی نماز ادا کرنا درست ہے چنانچہ فتاوہ قاسمیہ میں کفایت المفتی میں امداد الفتاوہ میں اس بات کی وضاحت موجود ہے اور اگر پابندی ہو دسٹنس مینٹن کرنا ہو تو تیسری بات جہاں تک ہے کہ عیدگاہ میں جماعت ثانیہ کرنا اور مساجد میں دو تین جماعتیں کرنا تو موجودہ حالات میں عذر اور مجبوری کی وجہ سے اس کی اجازت رہے گی البتہ عام حالات میں مسلح کی اختلافات تعصب پرستی کی وجہ سے دو تین جماعتوں کی اجازت نہیں رہے گی اس سے مسلمانوں کا اتحاد ختم ہو جائے گا شان و شوقت پر اثر پڑتا ہے موجودہ حالات میں چونکہ جماعت ثانیہ کی اجازت اس واسطے ہے کہ یہاں پر عذر اور مجبوری ہے اور پہلی جماعت کی تحقیر مقصود نہیں ہے یا اس کی تقلیل مقصود نہیں ہے بلکہ ڈسٹنس مینٹن کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کے لئے کچھ دشواریاں پائے جاتی ہیں اس لئے فقہہ نے بھی سراحت کی ہے جیسے احسن الفتاوہ میں بھی لکھا ہے اور فتاوہ معارف الحدیث احسن الفتاوہ امداد الحکام تحفہ رمضان فتاوہ دار العلم دیوبند وغیرہ میں بھی اس کی اجازت دی گئی ہے خلاصہ یہ ہوا کہ موجودہ حالات میں کرونا ویرس کی وجہ سے قانونن یا احتیاطن نمازیوں کے درمیان فاصلہ رکھتے ہوئے یا ادگاہ میں نماز ادا کرنے پر پابندی ہونے کے بیش نظر مساجد میں نماز عید ادا کی جا سکتی ہے البتہ چند باتوں کا خیال رکھا جائے کہ دو تین جماعتیں کرنے کی صورت میں پہلی جماعت میں جتنے احباب شریک ہوں گے اس کی وجہ سے مسلی مسجد سے بھر جائیں ایسا نہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں کی جا رہی ہوں ایک وقت متعین کیا جائے اور ایک کثیر تعداد کے ساتھ ایک جماعت نماز ادا کر لے دونوں جماعتوں کا امام الگ رہے ایک ہی شخص دو مرتبہ عید کی نماز نہ پڑھائے مقتدی بھی الگ ہوں چونکہ عید کے دن نفل کا تقرار بھی مناسب نہیں ہے دوسری جماعت کے لئے مستقل خدبہ دیا جائے بہتر ہے کہ خدبہ دینے والا بھی اور نماز پڑھانے والا بھی ایک ہی شخص ہو دوسری جماعت پہلی جماعت سے ہٹ کر ادا کی جائے یعنی امام محراب میں نہ کھڑے تھوڑا ہٹ کر ادا کرے ان باتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے مساجد میں عید کی نماز ادا کی جا سکتی ہے اور دو تین جماعتیں بھی کی جائے